چار سٹارز جو ہیں ان کے اندر کون کون سی ایسی کپیسٹیز ہیں کہ یہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جو چاہتے ہیں یہ حاصل کر لیتے ہیں اور جو لوگ دنیا میں مایوس نینہ ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کینسر جو ہے ان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ ان کی پوزیٹیوٹی ہے کامیابیاں بہت ہوتی ہیں وہ ہے ورگو وہ لوگ جو ہے وہ قسمت کے اوپر محنت کو ترجیح دیتے ہیں وہ ایک ایک سال پلان کرتے ہیں ایک ایک ہفتہ پلان کرتے ہیں ایک ایک دن پلان کرتے ہیں یہ ڈٹے رہتے ہیں یہ ہٹتے نہیں ہیں اب تیسرا سٹارہ لیو اہم ترین چیز ہوتی ہے ان کا سوشل سیکٹر یہ اپنی ٹیم کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں ان کو پتا لوگوں سے کیسے کام لینا ہے ان کی ٹیم ان کو کنگ بنا دیتی ہے چوتھا سٹارہ ایریز ایریز کی کامیابی کا راز ہے ان کا ڈر ڈر کے آگے جیت ہے یہ لوگ ہارنے سے ڈرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت جود ہیں سید حیدر جعفری صاحب جعفری صاحب دیکھا جائے تو ذائچے بنانے کے استاد ہیں اور آپ کا کوئی سانی نہیں ہے جعفری صاحب اب آپ بروج کے حوالے سے خاص طور پر جو آپ اپنے کمنٹس میں بتاتے ہیں یہی فیڈ بیک ہوتا ہے یہی محبت ہوتی ہے آپ کی آپ اپنے کمنٹس میں فیڈ بیک میں سارا شاہ صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں بات کریں گے شاہ صاحب اسلام علیکم والیکم السلام بھائی سر سب سے پہلے تو میں اگر بات کروں تو بروج کے حوالے سے آپ کی ویڈیوز پر لوگوں کا بڑھاری آتا ہے سر اللہ کی مہربانی ہے میں تو جتنا کہ میں نے تھوڑا بہت پڑا اس کی روشنی میں کوشش کرتا ہوں بتا سکوں میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہم the best best صرف کائنات میں واحد ایک اللہ ہے اور یا جس کے سر کے اوپر اللہ جو ہے وہ کرم اور شفقت کا آتھ رکھ دے تو وہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے تو میرا اپنا تو اس میں کچھ نہیں ہے جی zero percent میرا ہے اس میں جو ہے credit بنتا ہے وہ تو سارا مالک کا ہے اس کے بنائے ہوئے symbolism کا ہے اس کے بنائے ہوئے energy patterns کا ہے میں تو اس کو پڑھتا ہوں اور بتا دیتا ہوں تو یہ ہے کہ جو میں نے پڑا کوشش کیا کہ اس کے اوپر research کریں اس کو دیکھیں تو جب کبھی time ملتا ہے تو میں ایک آدھ کوئی نہ کوئی research دیکھ لیتا ہوں کہ لوگوں میں کون سی چیز ہے کیوں کامیاب ہیں اگر کامیاب ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اُن ناکام ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑا ایک کمال کی ایک saying ہے کہ as much as I know I know that I know nothing تو جتنا جتنا میں سمجھتا جاتا ہوں تو اتنا مجھے سمجھ آتا ہے کہ سمجھ نہیں لگی اللہ خیر رکھیں سر اگر میں بات کروں آپ نے کہا کہ میں کون lucky ہے کون unlucky ہے آپ جب ذائچہ نکالتے ہیں تو ذائچہ میں اب اگر میں بات کروں تو ہم عام اردگرد ہمارے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بڑا لکی انسان ہے جی خوش قسمت ہے بڑا مقدر والا ہے تو یہ کون سے stars ہوتے ہیں کون سے جو zodik ہیں جن کو ہم مقدر والا کہیں گے لکی کہیں گے خوش قسمت کریں گے یہ جو چاہتے ہیں سوچ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے راستے آسان فرماتا رو کر لیتے ہیں لکی ہے تو لکی ہونے کے لئے اللہ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اندر سے ایک دام سے کوئی موجزاتی چیزیں ہو جاتی ہیں اللہ ان کے اندر کپیسٹیز پیدا کرتا ہے کامیابی کی وجہ ہوتی ہے کہ کس وجہ سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں کونسی ایسی ٹریٹ ان کے اندر موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے کامیابی ان کی طرف آتی ہے کونسا ایسا چیز ہوتی ہے اصل میں دیکھیں ہمارے ساتھ دو طرح کے لوگ ہم نے دیکھے ایک وہ جو ساری زدگی محنت کرتے رہتے اور ان کو ملتا کچھ نہیں ایک وہ جو بلکل کچھ تھوڑا سے محنت کرتے ہیں تو بہت کچھ پا لیتے ہیں لک کا انگل ہوتا ہے لیکن اس کو ایک چیز دیکھیں اللہ نے کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی اللہ نے کسی سے کوئی کمی نہیں کی اسی کو کی اللہ کرتا کیا ہے کہ اللہ آپ کو ٹریٹس دیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے ٹریٹس کو جو ہے وہ یوٹلائز کر لیتے ہیں اگر آپ یوٹلائز کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ یوز کیا تو اللہ نے آپ کو اس کا صلح دے دیا اور اگر آپ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو یوٹلائز نہیں کرتے تو آپ کی پرسنل فیلئرز ہیں اس میں اللہ کا یا کائنات کے سسٹم کا کوئی قصور نہیں ہے یعنی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ ساتھ دوسرا دروازہ لازمی کھول دیتا ہے اب پہلے دروازے کے سامنے بیٹھ کے روتے رہیں کہ آئے سارٹنل کی ہو گیا اور دوسرا دروازہ تلاش نہ کریں تو اس میں تو آپ کا قصور ہے نا اس میں اللہ کا یا اس کے سسٹم کا ہے تو کوئی قصور نہیں ہے سر کونسے لوگ ہیں جو ایک دروازہ جب نہیں کھولتا تو دوسرے کی جانت دوسرہ نہیں کھولتا تو تیسرے کی جانت میں آپ کو بتاتا ہوں جو میری کلکولیشنز ہیں اس میں میں آپ کو جو ہے وہ ان چار سٹارز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ چار سٹارز جو ہیں ان کے اندر کون کون سی ایسی کپیسٹیز ہیں کہ یہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جو چاہتے ہیں یہ حاصل کر لیتے ہیں کیوں کر لیتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں ان کے اندر کوئی ٹریٹس ہوتے ہیں کوئی جادوگری نہیں ہوتی یہ سائنس کی بات ہے جو اللہ نے انسان کے اندر ایک سوفٹوئے رکھا اس کے اندر کام کرتے ہیں اور جو لوگ دنیا میں مایوس نینہ ہوتے جو کھڑے رہتے ہیں اکثر دیکھا گیا کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ڈٹے رہنے والے لوگ اگر ہم صرف ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو محمود گزنیوی نے سترہ عملے کی ہیں انڈیا کے اوپر انڈیا کو فتح کرنے کے لیے سولہ عملے میں تو نکام ہوا ہے فوج مری بھی ہوئے گی نقصان بھی ہوا ہوگا زخمی بھی ہوئے ہوں گے فوجی پھر دوبارہ پھر دوبارہ امیر تیمور نے اتنی بڑی ایمپائر جب یہ کھڑی کی ہے تو امیر تیمور نے تقریباً نائنٹی نائن حملے جو ہیں وہ کیے اس میں زخمی بھی ہوئے اس کی آنکھ پہ بھی لگا اس کی تانگ پہ بھی زخم لگا لیکن اس کے باوجود اس نے اتنی بڑی ایمپائر کھڑی کر دی جب انسان حوصلہ نہیں نہ ہارتا تو کامیاب ہو جاتا ہے اب کون کون سے سٹار میں کیا ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے ذکر کرتے ہیں پہلا ہے کینسر کینسر دوستو کینسر اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کینسر لاسٹ ویڈیو میں سردوستوں کی تصلاح شاہ صاحب ہر بات پر بتایا کریں وہ کونس ہے کینسر نام دلیے کریں جی ٹھیک ہے کینسر جو ہے ان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ ان کی پوزیٹیوٹی ہے اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونے کی وجہ سے یہ کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرا ان کے ساتھ لک بڑی ہوتی ہے ان کو آپشنز مل جاتی ہیں راہ چلتے یہ لوگ جو ہے یہ ان کے اندر ایک ایسی خوشخسمتی اور جو اصل کی مین طاقت ہے وہ ان کی پوزیٹیو وائبز ہیں یہ پوزیٹیو وائبز ان کو اتنا پلیزنٹ اور اتنا زبردست بنا دیتی ہیں کہ اللہ کے نور کے ساتھ ان کا کنیکشن بن جاتا ہے اور پھر ان کو اپنے اندر سے انر ویجن ملتے ہیں جیسے کہ رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا تو جو رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت سرور امبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہو کے رہنا تو جب آپ کے اندر اللہ کا نور روشن ہوگا آپ کا ویئن برائٹ ہوگا آپ کو راستے نظر آجیں گے صحیح راستے اوپر چلے جائیں گے کامیابی تو مل جائے گی اب یہ جو کینسیرین ہے یہ زیادہ تر جو ہے اپنی خوشکرسمتی کی وجہ سے اور اپنی پوزرٹیف سوچ کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کو خود آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ چیز مل سکتی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اب دوسرا سٹار ہے جو ترقی کرتا ہے اور ان کے اندر زندگی بڑی زبردست ہوتی ہے اور کامیابی ہیں بہت ہوتی ہیں وہ ہے ورگو لیکن ان کی جو کامیابی کی ڈائنمیکس ہیں وہ کینسر سے بالکل الٹا ہے وہ لوگ کسمت کی بجائے محنت کو جو ہے اپنا راستہ بناتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ کسمت کے اوپر محنت کو ترجیح دیتے ہیں اور یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے اچھے منصوبہ ساز ہوتے ہیں وہ ایک ایک سال پلان کرتے ہیں ایک ایک ہفتہ پلان کرتے ہیں ایک ایک دن پلان کرتے ہیں ایک ایک مینے کی پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ کر کے آگے بڑھتے ہیں ان کی کامیابی میں سب سے بڑا اہم رول ان کی جو ہے وہ پلاننگ کرتی ہے اور پلاننگ کے بعد دوسری چیز کے بعد گوز جو ہے یہ ڈٹے رہتے ہیں یہ ہٹتے نہیں ہیں ان کی کامیابی میں دو اہم ترین وجوہات ہوتی ہیں ایک انکازم ڈٹ کے رہنا اور ایک ان کی پلاننگ یہ تیاری کر کے مدان میں اترتے ہیں اور پھر مدان سے ہٹتے نہیں ہیں تو یہ جیت کے واپس آتے ہیں یہ یقیناً ان کی زندگی میں بہت زبردست چیزیں ان کو حاصل کر لیتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں اب تیسرا سٹارہ لیو لیو کی ڈائنامیکس ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہیں لیو کی ڈائنامیکس یہ ہیں کہ لیو کا اپنے اکثر سنا ہوگا کہ دیئر بانڈ ٹو لیڈ دیئر بانڈ ٹو رائز یہ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ بہت جو ہے وہ دیلیر لوگ ہوتے ہیں تو لیوز میں اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں ان کا سوشل سیکٹر یہ اپنی ٹیم کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں یہ لوگ لوگوں کو بناتے ہیں یہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے اس کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ یہ ان کی ٹیم ان کی طاقت بنتی ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لیوز کی ٹیم میں شامل ہونا کو بہت آسان نہیں ہوتا یہ بڑے ہی جو ہے نا وہ چوزی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑا ہی زیادہ امتحان لیتے ہیں عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جذباتی ہوتے ہیں یہ ذرا غصے کے تیز ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ جب اپنی ٹیم بناتے ہیں نا تو یہ بڑے شاندار ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہے ان کے جو اپنی ٹیم کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں نا وہ بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں سمجھیں کہ یہ کچھی مٹی سے پکی انٹے بناتے ہیں اور پکی انٹوں کے کلے بنا کے ان میں خود رول کرتے ہیں ان کا ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر کام خود کرتے ہوں ان کے پاس کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں نیچرل ایچ آر ایم ہیومن ریسورس مینجمنٹ لیوز پہ ختم ہے اللہ نے ان کو دے کے بھیجی ہوئے ان کو پتا لوگوں سے کیسے کام لینا ہے ان کی ٹیم ان کو کنگ بنا دیتی ہے اپنی ٹیم کے بغیر نہیں آگے بڑھتے ان میں قسمت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ ان کی پلاننگ اور پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ انتہائی ملنسار ہوتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تو بہت اچھی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ اور ہوتا ہے لیکن اپنی ٹیم کے ساتھ یہ ہر طرح کے ہر لیول پہ کمفرٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ان کی کامیابی کے ذمہ دار ہیں اور زندگی میں ان کا جو رنگ ہے ایسٹیٹکس ہیں وہ سارے ان کی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں اب چوتھا جو سٹار ہے جس کے اوپر ہی بہت زیادہ ہے اس کی ڈائنیمکس ان سے بھی ڈیفرنٹ ہے یعنی چار لوگ اگر میں چار سٹارز بتایا تو چاروں کی ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہے چوتھا سٹار ہے ایریز ایریز کی کامیابی کا راز ہے ان کا ڈار ڈار کے آگے جیت ہے یہ لوگ ہارنے سے ڈرتے ہیں جب ہارنے سے ڈرتے ہیں تو یہ ہاتھ پاؤ اتنے زبردست مارتے ہیں اس کے لیے آگے اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کہ یہ پار نکل جاتے ہیں بعض اوقات یہ بلکل رسک نہیں لیتے ہیں اور بعض اوقات یہ اتنے بڑے بڑے رسک لے جاتے ہیں کہ یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ لوگ جو ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ پروفیشنلی بڑے بڑے خطرات مول لے دیتے ہیں کہ یار یا پار اور عموماً یہ پار نکل جاتے ہیں علم العداد کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ جی سب سے زیادہ بریو جو سٹار ہے وہ کون سا ہے تو ایریز ہیں بڑے دلیر ہوتے ہیں حالات کا بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں اور جب یہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان کی اچیومنٹس کے اور ان کی کامیابی کے اور ان کے آگے بڑھنے کے جو سمجھیں امکانات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور یہ لوگ تو پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں پھر ان کی چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتے ہیں ناظرین اگر بات کی جائے کینسر پرگو لیو اور ایریز یہ چار ایسے سٹارز ہیں جو پلیننگ سے اپنی محنت سے ڈر سے خوش قسمتی سے یہ آگے نکلتے ہیں اور راستے ملتے ہیں سر میں آپ کی جات سے کچھ کوئسن دوستوں کے لیے نہ چاہ رہا جی ضرور انہوں نے لکھا ہے کہ لیبرا وہ کریں لیبرا میں ہیں اور فیملی بھی ڈسکس کریں لیبرا کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں لیبرا دیکھیں بہت خوبصورت اللہ نے ہرے کو ایک طاقت دیا تو لیبرا کو اللہ نے ایک محبت کی طاقت دی ہے لیبرا کا جو رولر پلینٹ ہے وینس ہے وینس کو کہا جاتا ہے محبت کی دیوی اور جس طرح اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اسی طرح وینس کے اندر بہت اچھی مائیں ہوتی ہیں بہت اچھی بہنیں ہوتی ہیں بہت اچھے بھائی ہوتے ہیں بہت اچھے والدین ہوتے ہیں یہ اپنی چیزوں کو اپنی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر نیچرلی ایک ہیمینٹی ہوتی ہے انسانیت کا ہی خیال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی جذباتیت بھی ہوتی ہے لیکن اوورال وہ جو رہے ہیں لیبرا جو ہے نا یہ ایک بڑا خوبصورت سٹار مانا جاتا ہے سٹار ریٹنگز میں جو ہمبل سٹار ہیں اور سٹار ریٹنگز میں جو اب سمجھ لیں کہ افیکشن ایٹ سٹار ہیں ان میں لیبرا جو ہے وہ ٹاپ ٹری میں ہیں سر اسمہ رشید نام ہے ان کے اسمہ رشید نام ہے ڈیٹو برث ہے نو ستمبل انیس سو بیاسی لائف بڑی مشکل ہے اللہ ضرور کرم کرے گا ہے کیونکہ ان کے جو عداد ہیں اس کے مطابق ان کو کبھی بھی کوئی چیز پلیٹ میں رکھے نہیں ملی محنت کے بعد مل ضرور جاتی ہے ان کے لیے اچھا ٹائم ضرور آئے گا ان کو ڈٹ کے اپنے جو ہے وہ چیزوں پر کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی انٹرپنیورشپ کے عداد اور ان کے کاروبار کے عداد زیادہ سٹرونگ ہیں ان کو اس طرف جو ہے فوکس کرنا چاہیے کامیاب ہو جائیں گے نیکس ایٹو برث ہے ان کی سترہ ایک انیس سو سی شادی کب ہوگی گھر کب ہوگا نام کرن اچھا کرن نام ہے سترہ جنوری انیس سو سی شادی تو ہو جائے گی شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے عداد میں بندش کے عداد نہیں ہے تو بعض اوقات انسان کو اللہ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ پہلے کیریئر بنا لیں پھر شادی کر لیں تو اس کو بیلنس کر کے چل دیں شادی میں بندش کوئی نہیں ہے اللہ خیار رکھے گا جلدی ہو جائے گی نیکس ایٹو جیس سترہ اپریل انیس سو چھتہ ڈیٹ آف برث ہے امیر حیات صاحب ہیں اپنے بارے میں جانا چاہیے سترہ اپریل امیر حیات صاحب فائری نیچر ہے تھوڑے سے جذباتی ضرور ہوں گے لیکن کامیاب ہو جائیں گے بعض اوقات انسان جب اپنے پلان کرتا ہے دماغ سے تو فیصلہ وہ لیلزہ دل سے تو اپنے ہی پلان کو اگر یہ چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کو نقصان ہوتا ہے اگر اپنے پلان پر کار بند رہے ہیں تو ان کو کوئی دنیا کی طاقت گران نہیں سکتی ناظرین پلاننگ کریں محنت کریں اللہ سے ڈریں اور اس کے بعد خوش قسمتی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گی اسی کے ساتھ آتف مجید و سیدہ حیرت جعفی صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ